گجرامالہ کے حلقہ پی پی باسٹھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نابضت امیدوار الہاج چہدری عباس قرائیہ کی مقامی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کیا ترجیحات ہیں اس وقت ہمارے نمائندے سرفراز سندھو حلقہ پی پی باسٹھ میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی سرفراز کیا تفصیلات ہیں اگاہ کیچے کا ہنجی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں گجرامالہ کے حلقہ پی پی باسٹھ میں یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں الہاج چہدری عباس قرائیہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کیا منشور ہے اور الیکٹ ہونے کے بعد ان کی کیا ترجیحات ہوں گی ہم ان سے بات کرتے ہیں جی ہائش صاحب کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم پہلی تو بات ہے کہ سانو پارٹی نے عزت دیتی اس تو بعد اسی انشاءاللہ اگر سانو اللہ نے موقع دیتا تیسی انشاءاللہ جڑا سب تو پہلا ساڑا ہے جننے بھی ہلکے دیوام ہوئے گی او دی اسی جتنی بھی میرا مقصدیں ہونگیاں او دو نہ دیا میرا مقصدیں کوئی ضروریات اسی حوانت تک بچائیں گے جو بھی کہنگے دوسرے لمبر تے سیورج بہت زیادہ ایتھے جڑی ہیں خراب ہیں انہوں بہتر کرانگے اگر سیورج بہتر کرانگے سڑکاں بھی بہتر ہو جانگیاں اگر اس تو بعد ہوسٹل بہت ناکس نے اسی ہوسٹرانو ہی اچھا کرانگے اور کوشش کرانگے کہ ایتھے ہر غریب آدمی ایتھے ہوسٹل میں اثر ہوئے انہوں اچھے معالجے اچھی علاج کیتا جائے اچھا ہائی صاحب ایک اور چیز یہاں پہ چونکہ میڈیکل ڈسپنسریز جو ہیں وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں بہت کم ہیں لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے علاج معالجے کے لیے تو ڈسپنسریز کے حوالے سے میں ایک ملے اور اس پہ پراپرا لاجو تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی یہ جیسا کہ آپ نے سنا الہاج چودری عباس گرائیہ صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکٹ ہونے کے بعد خاص طور پر یہ جو عوامی مسائل ہیں جس میں سیوریج ہے میڈیکل ڈسپنسریز ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے گی تاکہ عوام کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو جی